اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی ہم ڈراماز کے بارے میں تو بات کرتے رہتے ہیں لیکن کیوں نہ کچھ نیا کیا جائے تو میں نے سوچا کہ ہمیں ایک نئی سیریز شروع کرتے ہیں جس میں ہم کسی ایک ایکٹر کی ٹوپ ٹین ڈراماز کی لسٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ فیروز خان کے ٹوپ ٹین ڈراماز کی لسٹ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں نمبر ٹین بکھرا میرا نصیب ڈراماز سیریل بکھرا میرا نصیب جسٹ بیس اپیسوڈ پر مشتمل تھا یہ ڈراماز سیریل سال دوہزائے پندرہ میں جیو ٹی وی سے آنر کیا گیا اس ڈراماز کی سٹار کاسٹ میں شامل تھے فیروز خان، آئیزہ خان آئیزہ خان نے ہینہ الفی کا کردار ادا کیا اور اس ڈراماز کی سپورٹنگ کاسٹ میں تھے ڈراماز سیریل وہ ایک پل ڈراماز سیریل وہ ایک پل کہانی تھی فارس کی اور ہنیزہ کی اس ڈراماز سیریل میں فیروز خان نے آرش کا کردار نبھایا یہ اپنے تین دوستوں کے ساتھ ایک کپل کو لوٹنے کیلئے جاتے ہیں اور یہ وہی کپل ہے جس پہ پورا ڈراماز بیس کرتا ہے اس ڈراماز کی سٹار کاسٹ میں شامل ہیں یہ ڈراماز سیریل ایک فیملی اور رومانٹک ڈراماز سیریل تھا جسے سمیرہ فضل نے لکھا اور فرقان خان نے ڈریکٹ کیا یہ ڈراماز سیریل کل تیس اپیسوٹ پہ مشتمل تھا اس ڈراماز سیریل کو اسما نبی نے لکھا تھا اور مہرین جبار نے ڈریکٹ کیا تھا اس ڈراماز سیریل کی سٹار کاسٹ میں فیروز خان نے ارمان کا کردار پلے کیا اور ان کی کمیسٹری یمنا زیدی کی ساتھ بہت زیادہ لوگوں نے انجوائے کی اور پرسند کیا اس ڈراماز سیریل کی سپورٹنگ کاسٹ میں تھے مریم نفیس، مرزا زینبیک، زیاق ارشانی، سائمہ خسر، زہین تاہیرہ، مرینہ خان، شمیم، ہلالی، لبنا، اسلم، آسم علی، آبید علی، سونیا رحمان، تنویر جمال، مزنہ وقا، علی شیق اور نیدہ ممتاز شامل تھے اور یہ ڈراماز سیریل جیو ٹی وی پر آنئر کیا گیا یہ ڈراماز سیریل صرف 35 اپیسوڈ پر مجتمل تھا اور اس ڈرامے میں شاید ہی کوئی ایسا اداکار ہو جس نے اداکاری نہ کی ہو سبھی ایکٹر نے بہت اچھی پرفارمنس کی اس ڈرامے میں ڈراماز سیریل کتنی گھرے باقی ہیں 30 اکتوبر سے 2016 سے لے کر 20 اگست 2017 تک آنئر ہوا تھا اس ڈراماز سیریل کے ہر اپیسوڈ کی کاسٹ مختلف تھی اور فیروز کھان نے ڈراماز سیریل کتنی گھرے باقی ہیں کہ 25 اپیسوڈ میں ارسلان کا کردار نبھایا ڈراماز سیریل کتنی گھرے باقی ہیں سال 2011 سے لے کر سال 2014 تک آنئر کیا گیا اس ڈرامے کی سپورٹنگ کاسٹ میں تھے احمد علی اکبر عریشہ رزا عدنان شاہ ٹیپو ہنہ خواجہ بیات آمینہ ملک سیمی راہیل دانیال راہیل پروین اکبر عزمہ حسن عمیرانہ رائد محمد عالم نور بخاری اور بھی کئی ادرکار اس میں شامل تھے نمبر سیکس ڈراما سیریل تم سے مل کے یہ ڈراما سیریل صرف 23 اپیسوڈ پر مشتمل تھا تب یہ رواج نہیں ہوتا تھا کہ ڈراما کو بے وجہ گھسیٹا جائے یہ ڈراما ایک مختصر سا ڈراما تھا جسے آئی ڈریم انٹرٹینمر نے پیش کیا اور یہ ڈراما 19 فربری سے لے کر 30 جولائی 2015 تک اے آر وائی ڈیجیٹل سے پیش کیا گیا اس ڈراما سیریل میں فیروز خان نے ہمائیوں کا کردار ادا کیا تھا اور ان کے ساتھ اس ڈرامے میں لیڈ رول نبھاری تھی سنبل اکبال جو ڈرامے میں زلے ہما کا رول پلے کرتی نظر آئی اس کے علاوہ رباب حاشم افان وحید یاسر شاہ سمی پاشا تحریم زبیری سلیم میراج شہریار زیدی اور فراشا شامل ہیں نمبر 5 ڈراما سیریل چپ رہو یہ ڈراما سیریل فیروز خان کا پہلا ڈراما تھا جس میں فیروز خان نے ایموشنل ایدہ کاری کی اور سبھی کو یہ ان کی ایکٹنگ بہت پسند آئی اور اس ڈراما سیریل کو پسند بھی بہت زیادہ کیا گیا یہ رومانٹک ڈراما سیریل تھا مگر اس کے کچھ سین کافی بولڈ تھے یہ ڈراما ہرسمنٹ کی گرد گھومتا ہے ڈرامے کی کہانی ایک ایسی لڑکی کی گرد گھومتی ہے جسے اپنے ہی گھر میں ہرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس ڈراما سیریل کو سمیرہ فضل نے لکھا تھا اور اسے ڈیریکٹ کیا تھا یا صرف نواز نے یہ ڈراما سیریل صرف اٹھائیس اپیسوڈ پہ مشتمل ہے اس ڈرامے کو کافی لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا تھا کیونکہ اس ڈرامے کا کانسپ تھوڑا سا ایسا تھا جو ہمارے ماشرک کے بلکل خلاف ہے اس ڈراما سیریل کی سٹارک آس میں تھے سجل علی جو ایک مسوم سی لڑکی ریمین کا کردار نبھا رہی ہیں اور ان کے ساتھ مدہ مقابل میں فیروز خان نے آدل کا کردار پلے کیا اور اس ڈرامے میں فیروز خان اور سجل علی کا پیر بہت زیادہ لوگوں نے پسند کیا اس ڈراما سیریل کی سپورٹنگ کاس میں شامل ہیں سید جبران، یاسر نواز، شاہین خان، تارک جمیل اور رزوانہ اور بھی کئی سارے ایکٹرز اس میں موجود ہیں نمبر فور ڈراما سیریل گلے رانا ڈراما سیریل گلے رانا ایک لف سٹوری ڈراما سیریل تھا اور اس ڈراما سیریل کی صرف اور صرف 21 اپیسوڈز تھی اس ڈراما سیریل کو لکھا تھا سمرہ بخاری نے اور اسے ڈیریکٹ کیا تھا فاروق رند نے یہ ڈراما سیریل صرف 21 اپیسوڈ پر مجتمل ہے یہ ڈراما سیریل سال 2015 سے لے کر 2 اپریل 2016 تک آنئر کیا اس ڈراما سیریل کی کہانی ہے جذبات کی، بھروسے کی اور ہمدردی کی مگر ڈراما سیریل میں ایک ایسا سین بھی دکھایا گیا جو اس ڈرامے کی پوری، جو اس ڈرامے کی شہرت کی باعث بنا اسی وجہ سے لوگوں نے اس ڈرامے پہ تنگید کی کہ کرنیپنگ کے بعد نکاح کو کب سے محبت اور رومینس کا نام دیا جانے لگا یہ سرہ سر ایک جرم ہے اور رہے گا مگر پاکستانی ڈراماز میں اس چیز کو کتنا زیادہ فینٹاسائز کیا جا سکتا ہے اور اس ڈراما سیل کی سٹار کاسٹ میں شامل تھی سجل علی، فیروز خان، سمینہ احمد، سلیم میراج، عمران اشرف، سلمان سعید اور محمود اکتر اب بات کرتے ہیں فیروز خان کے ان ڈراماز کی جنہیں فیروز خان کو سوپر سٹار بنا دیا ان میں سے بات کر لیتے ہیں ڈراما سیریل خانی جو ایک ٹریجٹی لف سٹوری تھی اس ڈراما سیریل کو اسما نبیل نے لکھا تھا اور اسے انجم شہزار نے ڈریکٹ کیا تھا یہ ڈراما 6 نومبر 2017 سے لے کر سال 2018 تک آنیار ہوا اس ڈراما سیریل کی سٹار کاسٹ میں فیروز خان کے ساتھ سنہ جوید کو کاسٹ کیا گیا اور ان دونوں کی جوڑی کو لوگوں نے بہت پسند کیا اس ڈرامے کی صرف 31 اپیسوڈ تھی مگر یہ ڈراما اس قدر مقبول ہوا کہ لوگوں نے اس ڈراما سیریل کے بعد مزید اس طرح کے ڈراماز کی تلاش کر دی ڈراما سیریل رومیو ویٹس ہیر یہ ڈراما سیریل رومانٹک کومیڈی ڈراما سیریل تھا اس کا او ایسٹری لوگوں کو بہت زیادہ پسند آیا مگر اس ڈرامے کے بکواس سکرپٹ اور گھیسے پٹے ڈائیلوگز کو لے کے لوگوں نے اس ڈرامے پہ زیادہ دلچسپی نہیں لی اس ڈراما سیریل کی 36 اپیسوڈ تھی اور یہ ڈراما جیو ٹی وی پر آنیار ہوا ڈراما سیریل اے مشتہ خاک اس میں بھی فیروز خان کے ساتھ سینہ جوید نے مرکزی کردار نبھایا اور اس ڈرامے کی سٹوری کافی زیادہ اچھی تھی اور ڈیفرنٹ تھی فیروز خان کے باقی ڈراما سے اس میں ایک اچھا میسیج دیا گیا اور اس ڈرامے کے او ایسٹی کو اور اس ڈرامے کو سبھی نے بہت پسند کیا تو گائس یہ تھی ٹوپ ٹین ڈراما کی لسٹ آئی ہوپ کہ آپ سب کو یہ لسٹ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اگر آپ نے مجھے ابھی تک انسٹرگرام پہ فالو نہیں کیا تو ڈسکرپشن میں لنک کے جا کے لازمی کیجئے گا آپ سے ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے الحافظ